اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل اورگینک شیل فائی گوڑیا آج ہم بنا رہے ہیں اپنے اس اورگینک شیل ف میں بہت ہی مزے کا یمی میٹھا جو کہیں براؤنیز براؤنیز چاکٹرٹ لورز کو تو پسند آتی ہی ہیں لیکن یہ بڑو بچوں کی سب کی فیوریٹ ہوتی ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کے انگرینیٹ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کیا یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم کام سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے میدہ جو کہ ہے پونی دو کپ میدہ ہم یوز کریں گے فور ٹیبل سپون کوکو پاوڈر یوز کریں گے ٹو پنچ سالٹ ہے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ہے یہ ہمارے سارے دوائے انگریڈینٹس ہے اس کے علاوہ ہم یوز کریں گے ون کپ آئیل ون این ہاف کپ شگر فور ایگ ہم اس میں یوز کریں گے ون کپ چوکلیٹ یوز کریں گے آپ یہ کسی بھی برینڈ کی چوکلیٹ یوز کر سکتے ہیں میں اس میں ڈاک چوکلیٹ یوز کر رہی ہوں اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں یوز کریں گے ونیلا ایسنس تو سب سے پہلے ہم اپنے برائے انگریڈینٹس کو مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس کے پاتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے نیکسٹ ٹیپ کیا کرنا ہے جی اب ہم ایک کپ آئیل اور ایک کپ چوکلیٹ کو مکس کریں گے اور اس کو ڈبل و آئیل پہ رکھیں گے میلٹ ہونے کے لیے دی ہم نے اپنا آون پری ہیٹ کے لیے رکھ دیا ہے ہم اپنے ایک علیدہ سے باول میں فور ایڈ بیٹ کریں گے جب تک یہ فلافی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں شوگر ایڈ کریں گے اس میں ہم گریجولی شوگر ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا اور بیٹ کریں گے ہمارا یہ مکسر بہت اچھا سا فلافی ہو گیا ہے جس میں ہم نے بنیلا ایسنس شوگر اور ایڈ کو بیٹ کیا تھا یہ بلکل تیار ہے اور ایک کپ چوکلیٹ اور ایک کپ آئیل کو ہم نے کمبائن کر کے ملٹ کیا تھا اب ہم اس میں گریجولی ایڈ کریں گے اور اس کو صرف حاف miniٹ کے لیے بیٹ کریں گے اس کو ہم نے زیادہ بیٹ نہیں کرنا اور یہ خیال رکھئے گا کہ یہ ہمارا روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے یہ ہمارا گرم نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا روم ٹمپریچر پہ ہے تو تیار ہے ڈالنے کے لیے اس کو ہم اس میں مکس کریں گے اور صرف ترٹی سیکنڈ کیے اس کو بیٹ کریں گے اب ہم اپنے ڈائن میڈنٹ کو گریجولی اس میں ایڈ کریں گے اور اس پوائنٹ پہ ہم نے اس کو بیٹ نہیں کرنا صرف اس کو ہلکی ہاتھوں سے فوائل کرنا ہے ہمارا بیٹر بلکٹ ریڈی ہے اور یہ اون میں جانے کے لئے تیار ہے اپنے پین کو گریز کر لیا تھا ڈسٹ کر لیا تھا اور ہم نے اپنے بیٹر کیس میں شفٹ کر دیا یہ میں نے ایک سائٹ پہ بلکل تھوڑے سے والنٹ یوز کی ہے یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے بچے نہیں استعمال کرتے نہیں پسند کرتے اس کو مر ڈالیں لیکن میں نے اس کی صرف ایک پوشن میں تھوڑے سے والنٹ ڈالے ہیں تو یہ اس کو ہم کرتے ہیں بیک اور پھر اس کی فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ہے جناب ہماری براؤنی کی فائنل لک اور اس کی پریزنٹیشن میرے بچوں کو براؤنیز پسند ہوتی ہے آئیس ٹریم کے ساتھ اور میں ان کو ہمیشہ آئیس ٹریم کے ساتھ ساف کرتی ہوں look at the presentation and a different style to present the brownie in a most different way امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اپنے کمرس میں ضرور بتائیے گا ریسپی کو ٹرائے کی جائے گا اور اسی طرح پریزنٹ کی جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں مل دیں گے کسی اچھی ویڈیو میں کسی بہت اچھی ریسپی یمی ریسپی کے ساتھ till then take care اللہ حافظ موسیقی